وہ صرف ایک لفظ بول پایا ہے وہ اس کام کو کسی طرح کر پایا ہے وہ مجھ سے اب تک نہیں مل پایا ہے ایسے جملے ہم اپنے دیو ٹوڈے لائف یا نروز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی کام کو کر پانا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں has been able to یا have been able to آئے کام پلیس سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس has been able to یا have been able to has been able to یہ his yet یا singular name کے ساتھ use ہوتا ہے have been able to یہ are you with a plural name کے ساتھ use ہوتا ہے پلس we want you know first form of word پلس adam اور اگر سنتنس نیگیٹیف ہو تو his یا his کے بعد not use ہوگا اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ صرف ایک لفظ بول پایا ہے he has been able to speak only a word he has been able to speak only a word وہ ایس کام کو کسی طرح کر پایا ہے he has been able to do this work somehow he has been able to do this work somehow وہ مجھ سے اب تک نہیں مل پایا ہے he has not been able to meet me اب میں بالکل بھی نہیں کہوں گا اب میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا اب وہ بالکل بھی نہیں آئے گی ایسے جملے ہم اپنے دیٹھو ڈیلائیف ہیں روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں این جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بالکل بھی اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں what so ever آئے کمپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں سینٹنس پلس what so ever سینٹنس یا تینس یا سٹویویشن کی حساب سے چینج ہوتا رہے گا what so ever یہ وہی کا وہی رہے گا which mean بالکل بھی اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اب میں بالکل بھی نہیں کہوں گا اب میں بالکل بھی نہیں کہوں گا I will not eat now whatsoever I will not eat now whatsoever اب میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا I will not go now whatsoever I will not go now whatsoever اب وہ بالکل بھی نہیں آئے گی اب وہ بالکل بھی نہیں آئے گی she will not come now whatsoever میرے ہوتی ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا میرے ہوتی ہوئے تمہیں ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہوتی ہوئے کہا جاؤں اسی جملے ہم اپنے دیو ٹو ڈی لائے کہ نروز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں میرے ہوتی ہوئے اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں ان مائی پریزنس آپ کے ہوتے ہوئے اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں ان یوہ پریزنس آئے کامپلی سٹکچر دیکھتے ہیں سینٹنس پلس ان پلس پوزیسف ایڈیکٹیف یعنی مائن یوہ آوہ ہیز آہ دیا پلس پریزنس اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا میرے ہوتے ہوئے تمہیں درنے کی ضرورت نہیں آپ کو کچھ بارے آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ کے ہوتے ہوئے کہا جاؤں ایسے میں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ایسے میں کہا جاؤ گے ایسے میں اسے کچھ مت کہنا ایسے میں کیا بولتا ہوں ایسے میں کیا بولتا ہوں کچھ بات نہیں میں خود کروں گا کچھ بات نہیں پھر کبھی ملیں گے کچھ بات نہیں پیسے بعد میں دینا ایسے جملے ہم اپنے دیتو ڈے لائف ان ارزمارہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں کوئی بات نہیں پھر کبھی ملیں گے کوئی بات نہیں پیسے بعد میں دینا اسے سچ بتا کر تم نے صحیح کیا اسے ڈانٹ کر تم نے صحیح کیا اس کے ساتھ رشتہ توڑ کر تم نے صحیح کیا یہاں آ کر تم نے صحیح کیا ان جملوں کو غور سے دیکھو اسی جملے ہم اپنے دیتو ڈے لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے اسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے دیتو ڈے لائف میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تم نے صحیح کیا یعنی ہر سنٹنس میں تم نے صحیح کیا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سنٹنس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یو ڈے لائف تینگ یو ڈے لائف تینگ تم نے صحیح کیا یو یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے اور یہ چینج بھی ہو سکتا ہے آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں لیٹ می ایکسپلین یو ڈے لائف تینگ پلس بائے پلس ور پلس آئی اینجی پلس ادھا ورڈز یہی وہ فارمولا ہے جس کے مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding so make sure to watch this video till to end اس ویڈیو کو skip مت کرنا اچھی طرح سمجھنے کیلئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اسے سچ بتا کر تم نے صحیح کیا you did the right thing by telling him the truth you did the right thing by telling him the truth بالکل formula structure کو ہم نے follow کیا next example for better understanding اسے ڈانٹ کر تم نے صحیح کیا you did the right thing by scolding him you did the right thing by scolding him اس کے ساتھ رشتہ توڑ کر تم نے صحیح کیا you did the right thing by breaking up with him you did the right thing you did the right thing by breaking up with him one more example یہاں آ کر تم نے صحیح کیا you did the right thing by coming here اس سے مل کر میں خوش نہیں تھا میں کانا کھا کر آیا ہوں وہ جھوٹ بول کر یہاں آیا ہے اسے بتا کر میں وہاں گیا تھا ان جملوں کو غور سے دیکھو اس جملے ہم اپنے day to day life یا روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے day to day life میں ان جملوں کے لئے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے let me explain having plus v3 یعنی third form of verb plus other words plus کاما plus sentence sentence یہ سچویویشن کے حساب سے ہوگا یہی وہ فرمولہ ہے جس کی مدد سے اب بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسان سیدارٹ کے ان بھی ریلی ہیلوی فوجون آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے یہ آرسم اگزامپل فور بیٹر اندرسٹین سو میک شو تو وچ دس ویڈیو تیلتو این اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اس سے مل کر میں خوش نہیں تا having met him I was not happy having met him I was not happy next example for better understanding میکانا ککر آیا having eaten food I have come having eaten food I have come one more example for better understanding جوت بول کر ویہا آیا having told Allah he has come here having told Allah he has come here next example for better understanding اسے بتا کر میں وہا گیا تھا having told him I went there having told him I went there اور آخر میں یہ سنتنس آپ کے لئے کامنسویشن میں اس کا جواب ضرور دینا کام پورا کر کے وہ گر گیا تھا کام پورا کر کے وہ گر گیا تھا سبسکرائب to English PS for more advanced English sentence structure تینکس مارک